بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامیک ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تو برکو و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سی ہوں گی آج میں جمعہ تل مبارک کے دن صورت فاتحہ کا ایک ایسا مجرہ وظیفہ لے کر آزروہ ہوں اگر آپ آج جمعہ کے دن صورت فاتحہ کا یہ عمل میرے بتائے گے تلکے گار کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی اغلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے آپ کو اولاد کی خوش خبری مل جائے گی یہ عمل آپ نے پانی پر کرنا ہے جیسے ہی آپ اس عمل کو کر کے صورت فاتحہ کو پڑھ کر وہ پانی پییں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پانی آپ کے لیے شفایہ بن جائے گا آپ کے جسم سے جو بھی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا میری وہ بہن عربائی جو کہ اولاد یہ والے سے پریشان ہیں جن کی ریپورٹس تو کلیر ہیں لیکن حمل نہیں ٹھہرا اولاد کی خوش خبری نہیں مل رہی تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی ان کی جو خالی جھولی ہے وہ بڑی جائے گی اور انہیں جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا کیونکہ صورت فاتحہ جو ہے اسے صورت الشفاہ بھی کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ جب کو بندہ صدفاتحہ کو پڑھ کر کسی بھی مریض پر دم کرتا ہے یا کسی پانی پر دم کر کے وہ پانی کسی مریض کو پلاتا ہے تو وہ شخص بہت جلدی صحتیاب ہو جاتا ہے تو یہ عمل آپ نے پانی پر ہی کرنا ہے یقین کیجئے کہ میں نے بتائے کہ طریقے کار کے مطابق اس کو کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمت سے محروم ہیں اولاد کے لئے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک جلد اجل انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بہنر بھائی کمنٹوں میں ایک منطبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ ہے کہ کس کی آمن قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہنر بھائی جمعہ کا جو دن ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے جمعہ کا جو دن ہے یہ تمام دنوں کا زردار ہے اور یہ بہت زیادہ مرتبے والا دن ہے یہ عید الفطر اور عید الاعزاء کے دن سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج جمعہ ترمبارہ کا دن ہے اور آج کسی بھی ٹائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی بندش نہیں ہے کہ اس نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد نہیں کرنا ہے آج کے دن آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جمعہ ترمبارہ کا جو دن ہے یہ قبولت کا دن ہے پتہ نہیں ہے کہ کون سا وقت آپ کے لئے قبولت کا باعث بن جائے اور آپ کی دعا کو قبول کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے جو ہے اپنے پاس پانی کا گلاس رکھنا ہے اول دراخر آپ نے تین مرتبہ سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک آپ نے پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے صدفاتح جو ہے اس کو آپ نے اس کی ایک تصویر سو دانوالی آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم اس طرح سے آپ نے بسم اللہ شریف کو صدفاتح سے ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور ایک سو مرتبہ آپ نے صدفاتح کو پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ صدفاتح کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سو دانوالی اللہ رب العزت کا یہ ایک صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو اے سلامتی دینے والے آپ نے اللہ پاک کو اس نام کو جب پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو سلامتیتا کریں گے اگر ایک بیماری ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی تو آپ نے ایک تسبیح یا سلامو کی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ صورت اخلاص اور 33 مرتبہ آپ نے صورت کوسر پڑھنی ہے یہ دونوں صورتیں آپ نے 33 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے دونوں صورتوں کا پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا ارحمر راحمین آپ نے کہنا ہے اے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے تین مرتبہ یا ارحمر راحمین کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے بندے مانگا اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تیرے طرف متوجہ ہے جو تم مانگے گا تجھ کو مل جائے گا جب آپ یہ ارحمر راحمین کہیں گے اور ساتھ تین مرتبہ دونوں پاک ورکر اللہ پاک سے دعا کریں گے تو آپ کے دعا رد نہیں جائے گی فوراں قبول ہو جائے گی کیونکہ آج جمعہ کا دن ہی قبول کا دن ہے اور جب آپ یہ عمال کریں گے یہ جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے یہ جو صورتیں بتائیں ہیں یہ اتنی خاص ہیں اتنی مجرب جب آپ ان کو پڑھیں گے تو اس کا موزہ آپ خود دیکھیں گے جب آپ پڑھ کر پانی پر دب کر کے وہ پانی پی لیں گے تو اللہ پاک آپ کے جسم سے جو ماری ہوگی وہ دور کر دے گی تو آپ نے دعا اسے اثر کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ اس پانی کو ہمارے لیے شفاہ بنا دے اور اس پانی کو پیلے سے میرے جسم کے تجوبی باری ہے اللہ پاک اس کو دور کر دے اور مجھے جلدی اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجئے تو یہ ملہ پلاس میں کریں اس ویڈیو گلاس بھی شیئر بھی کریں